ویلکم بیک تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی کمپلین میں تین سو وارڈ کا سولر آیا ہوا ہے اس سولر میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈیٹھ سو وارڈ میں کنوٹ کرنا ہے تو دوستو ڈیٹھ سو وارڈ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا آگے ویڈیو میں چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں فیلحال میں اس کے امپیر ورلڈ چیک کرواتا ہوں دوستو یہ کمپنی کی صرف سے آیا ہوا ہے یہ سولر چوبیس ورلڈ میں ہے یعنی کہ چوبیس ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ دو بیٹریاں کنیٹ کر سکتے ہیں تب ہماری بیٹریاں دونوں ہی چارج ہوں گی اگر ہم اس پہ ایک بیٹری یوز کریں گے تو وہ بیٹری ہماری خراب ہو جائے گی دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر اس کے ورلڈیج چیک کروا لیتا ہوں کتنے ورلڈیج ہیں دوستو یہاں پر شو کر رہا ہے انتالیس ورلڈیج ابھی تقریباً ساڑھے چار بج رہے ہیں دوستو اس لئے یہ انتالیس فلٹ ہی دے رہا ہے نہیں تو یہ چالیس یا اکتالیس یا بیٹالیس ہی دیتا ہے یہ دو بیٹریوں کے لیے ہی بنائے کمپنی کی طرف سے تو دوستو میں نے آپ کو انتالیس فلٹیں دکھا ہی لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوبیس فلٹ ہے یعنی کہ دو بیٹریوں کو کونفرم چارج ہی کرے گا ایک کو نہیں کرے گا اس کے امپائر چیک کرتے ہیں تقریباً ساڑھے چار بج کا ٹائم ہے تو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ساڑھے پانچ امپائر تو دوستو شام کا ہی ٹائم ہے امپائر ساڑھے پانچ تک ہی شو کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خود دیکھ رہے ہیں ویسے اس کی لیبل کے حساب میں سات سے آٹھ امپائر تک ہی شو کرتا ہے جیسا کہ اس کی کمپنی کی طرف سے اس میں لیبل میں جو لکھا ہوا ہے سات سے آٹھ امپائر ہی لکھا ہوا ہے دوستو آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے ڈیٹھ سو وٹ کے کتنے سولر پینل نکال سکتے ہیں یہاں پر ہم نیچے کی طرف سے اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں چھ سیل دیکھنے کو مل رہے ہیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھا رہا ہوں گا کہ وہ چھ سیل کس سائیڈ میں ہم دیکھنے مل رہے ہیں یہ سولر ہے ہمارا تو ایک دو یہ تین چار پانچ چھ چھ سیل ہمارے پاس یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں ہم نے کیا کرنا ہے چھ سیلوں کی بیچوں بیچ میں ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے تین سائیڈ میں کر دینے تین سائیڈ میں کر لینا ہے تو خیر میں آپ کو بیک سائیڈ میں ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا مارکر کی مدد سے آپ اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے یہ بوکس والی سائیڈ ہے بوکس والی سائیڈ میں ابھی کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو نیچے والی ہم نے سائیڈ آ جانا ہے یہاں پر مارکر میں میں نشان لگا رہا ہوں اس طرح سے آپ بہت ہی طریقے میں آپ سمجھیں گے یہاں پر ایک دو یہاں پر میں نے تین لکھ لیا یہاں پر میں نے چار یہاں پر میں نے پانچ لکھ لیا یہاں پر میں نے چھے لکھ لیا یہاں پر جو تیسرا نمبر والا سائل ہے اس میں جو لاس میں جو ختم ہوتا ہے سائل اس کی نیچے ایک پٹی شو ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں کٹ لگا رہا ہوں یہاں پر ہم نے اس کو ٹیسٹر کی مدد سے اس پٹی کو ہم نے کٹ لینا ہے تو فانیلی میں ابھی اس کو کٹنی کو کوشش کرتا ہوں جب یہ کٹ جائے گی اس کے بعد آپ کو میں آگے بتاؤں گا اس میں کٹ کے کیا کرنا ہے تو دوستو اس سرلر پینل کو ہم اس طرح سے اگر ریپیر کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پٹی کو میں کٹنی کو کوشش کر رہا ہوں آپ ڈرئیے گا نہیں کچھ نہیں ہوتا اگر اس پٹی کو آپ کٹ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ واپس سے بھی ہے آپ جھڑ جائے گی واپس سے بھی ٹاکہ لگ جائے گا اس کو خیر نشان ہو جائے گا وہ بات ہے لیکن یہ سرلر پینل بہت ہی آپ کے یہ فائدہ مند ہوگا اگر آپ اس کو بارہ ولٹ میں کنوٹ کروا لیتے ہیں یا خود کر لیتے ہیں تو دوستو فائنلی میں نے پٹی کو الگ کر دیا ہے تین سیل اس سائیڈ میں ہو چکے ہیں تین سیل اس سائیڈ میں ہو چکے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس پٹی کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں کوئی ایشیو نہیں کوئی خطرہ نہیں آپ بالکل آرام سے کٹ لیں کٹ لیں کوئی بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوکس والی سائیڈ ہے ہم نے نیچے والی سائیڈ کی جو پٹی ہے وہ کٹ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اپنا سولر پینل کو کسی اچھی جگہ پر لٹا دینا ہے اور وائر چپکا نہیں ہے الفی کی مدد سے میں یہاں پر وائر چپکا رہا ہوں آپ کی دل کرے جائے جس کی مدد سے ہی آپ وائر چپکا لیں اس میں کوئی فارڈ نہیں کوئی ایشیو نہیں ہے یاد رہے یہ جو ہم وائر چپکا رہے ہیں یہ اوریجنل کاپر کی ہے آپ کے پاس بھی اوریجنل کاپر کی وائری ہی ہونے چاہیے یہاں سے کچھ زیادہ یعنی کہ بڑھا لینی ہے تار تاکہ ہم ڈبی کے اندر ٹاکہ لگا سکیں تو یہاں پر میں نے پوری مکمل تار پہنچا لیا نیچی کی طرف سے تو ویڈیو کو کچھ میں نے موو کیا تھا کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں یہاں پر ہم نے اس تار کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے نیچی کی طرف اوپر کی طرف سے تار لے کے نیچی کی طرف یہاں پر جہاں پر ہم نے وہ کٹ لگایا کٹ پالا نشان وہاں پہ تار ہم نے کٹ لینی ہے ٹھیک ہے ایک اور تار بھی لے جانے ہے یعنی کہ منس پلس لے جانے یہاں پر میں نے پلس پہلے لے لیا ابھی منس لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں منس کو بھی یہاں اس سائیڈ میں یہاں کی پلس کے برابر کر کے کٹ لیتا ہوں تو اس کے بعد ہم اس کو ٹھیک ہے لگائیں گے اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھائیں گے تو یہاں پر میں نے اس پہلے کو بھی یہاں سے کٹ لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے دونوں ہی وائریں لگا لی ہیں آپ بھی اس کو اسی طرح سے لگا لینی ہے تو اس طرف سے بوکس میں ٹھیک ہے لگیں گے یعنی کہ نیچے کی طرف سے جو ہم نے پٹی کٹی ہے اسی جگہ پہ ہی ٹھیک ہے لگیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ بچ سات منٹ کا ٹیم بج رہا ہے تو خیر کوئی بات نہیں ہم چیک کریں گے اس کے بعد بھی یہاں پر یہ جو پٹی ہم نے کٹی تھی وہ اس کو اچھی طرح سے کعویے کی مدد سے صاف کر لینا ہے تاکہ ہمارا ٹھیک ہے اچھی طرح سے لگ سکے تو دوستو یہ سولر پینل تین سو وارٹ کا پہلے تھا ابھی ہم اس کو ڈیٹھ سو وارٹ میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں دوستو یہ تین سولر کے مقابلے میں یہ سولر کام کرتا ہے دوستو ویسے تو یہ یعنی کہ اگر چوبیس ولڈ میں ہوتا ہے تو یہ پانچ سے چھ امپیر یا سات سے آٹھ امپیر تک شو کرتا ہے اگر آپ اس کو بارہ ولڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً سولر سے سترہ امپیر شو کرے گا یہ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ تین سولر لے لیتے ہیں تین سولر میں سے کوئی ایک سولر خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے دو سولر صحیح طرح سے کام نہیں کرتے اگر آپ یہ تین سو وارٹ کا سولر لے کے اس کو بارہ ولڈ کرواتے ہیں یا خود کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا فائدہ مند ہوگا تو خیر کوئی بات نہیں ہے اہم سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں کومنٹ بیکس میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو ہم یہاں پر آپ نے دیکھ خیال دیکھ لیا ہم نے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیا اب ہم ٹاکہ لگائیں گے اس کو اسی طریقے سے آپ کو ٹاکہ بھی لگانا ہے میں نے مرکر سے پلس منس کا نشان بھی لگا دیا آپ دیکھ رہے ہیں جس طرف سے ریڈ تار ہے ریڈ کلر کی اس میں سے پلس کا نشان دیا ہے میں نے اور جس طرف سے بلیک کلر کی تار ہے وہاں پر میں نے منس کا دی دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے پلس والی تار منس والی سیڈ میں لگا دینی ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر یعنی کہ چار نمبر جہاں پر تین نمبر لکھا ہوا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اسی سیڈ میں ریڈ کلر کی تار ہم نے لگا لینی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی یہ نہیں اگر اسی طرح سے آپ اپنے سولر کو بارہ آلٹیج میں کنیکٹ کریں گے تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اچھی طرح سے آپ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد ہی آپ مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے دوستو ہم نے ریڈ کلر کی تار لگا لی اب بلیک کلر کی لگائیں گے اس کے بعد بھی میں آپ کو ہم ٹاکے لگا لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھوں گا یہ تار کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور کیا کرتی ہے سولر کو تو خیر فائنلی یہاں پر میں نے لال کلر کی تار لگا لی اب بلیک کلر کی تار کو ٹھاکا لگا لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر والی جو تار ہے میں پلس والی سیڈ میں لگا رہا ہوں جو ریڈ کلر والی تار تھی وہ منس والی سیڈ میں میں نے لگا دی ہے تو یہاں پر میں اس کو اچھی طرح سے ٹھاکا لگا لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے اسے کیوں کیا ہے بارہ ولٹ کرنے کے لیے ہمیں اسے ہی کرنا پڑے گا تو یہاں پر ہمارا ٹھاکا لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک بار پھر آپ کو سمجھانی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ریٹ کلر یہ ریٹ کلر کی طرح ہے تھوڑا میں اس کو سیدھا کر لوں اس کے بعد آپ کو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا یہ بلیک کلر کی آئی پلس میں یہ ریٹ کلر کی گئی منس میں اسی طرح سے آپ کو لگا دینی ہے آپ پلس منس پہلے چاہے چاپ لیں یا بعد یا اپنے حساب سے کر لیں پلس منس یہاں سے چینج کرنے یعنی کہ پلس والی منس میں منس والی پلس میں اسی طریقے سے ہمارا سولر پینل تین سو وارڈ کا دیر سو وارڈ میں کنوٹ ہوگا تو یہاں پر ہم نے وہاں پر تو ٹاکے لگا رہے ہیں اپنے بوکس کے اندر میں نے اس کو سراخ لگا لی ہیں کعویے کی مدد سے اب میں آپ کو یہاں پر ٹاکے لگا رہا ہوں تو منس والی سائیڈ منس پہ ہی منس پہ ہی لگانی ہے یہاں پہ ائر پیر نہیں کرنی ٹھیک ہے دوستو یہ پلس والی سائیڈ ہے آپ میرے دائیں ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں جس ساتھ میں میں نے کعویہ پکڑا ہے اس میں میں نے نشان لگا ہے پلس کا اسی سائیڈ میں ہم نے لال کلر کا ہی لال کلر کی تار ہی لگانی ہے پلس والی سائیڈ میں تو رائٹ میں ہم نے آپ چانتے ہیں منس والی سائیڈ لگانی ہے ایسے بھی تو یہ پلس والی ہم نے لگا لی اب مینس والے لگاتے ہیں اس کے بعد ہم ہمارا سولر پینل جو کی ہے باراولٹیج میں کنورٹ ہوگا لیکن ابھی بھی کچھ پروسس موجود ہے ویڈیو کو اس کے بنا کیجئے گا تاکہ آپ کا ویڈیو آپ کا سولر پینل باراولٹیج بھی ہو جائے اچھی طرح سے سمجھ بھی آپ کو آ جائے تو یہاں پر میں نے بلیک کلر کی بھی تار لگا لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہوتی ہے اچھی طرح سے یہاں پر میں نے اس کو ٹاکے لگا لی ہیں ایک بار پھر میں آپ کو دکھانے کو شکر ہوں گا یہ دیکھو پلس والی تار پلس میں میں نے لگا لی ہے تو فائنلی جو بیچ میں نیوٹل لگے ہوئے ہیں اس کو ہم نے یہاں سے نکال لینے اس ڈبی سے کو نیوٹل کو ہم نے اس ڈبی سے نکال لینے اس کو کار دینے ہیں فائنلی اندر کار لینے تاکہ ہماری ڈبی کی کسی کی پٹری کو کرنٹ یہ نہ دیں یہ نیوٹل ہیں یہ کسی بھی کام کے نہیں ہے اگر یہ لگے رہیں گے تو ہمارا سولر پینل ڈیٹھ سو وات میں کنورٹ نہیں ہوگا تو یہ ہم نے کارڈ کے اس کو اندر گوچھ دینا ہے تاکہ ہمارے سولر پینل کی باکس میں کہیں بھی یہ آرتھ نہ دیں اگر آرتھ دیں گے تو یہ سولر پینل ہمارا واپس سے تین سو وات میں ہو جائے گا تو خیر جیسے ہی میں نے نیوٹل اس کو کارڈ لیے اس کو اندر کر لینا ہے نیوٹل کو میں کر رہا ہوں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو اسی طرح سے آپ نے بھی اس نیوٹل کو اندر دبا دینا ہے اس کے بعد اس کا بوکس سے وہ چاہر لینا ہے تو خیر میں آپ کو دیکھانے کوشش کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلس والی طرح ہے ٹھیک ہے یہ اس کی لیبل ہے ہمارے سولر کی یہ وہاں پر آپ ولٹیج بھی چیک کر سکتے ہیں پر بھی چیک سکتے ہیں یہ تین سو وٹ میں ہی میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں اس کا بوکس چڑھا ہی دیتا ہوں میں تو دوستو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ ہمارا سولر پارا ولٹیج میں کنیکٹ ہو چکا ہے ہم ڈی سی پارا ولٹیج کچھ بھی اس پہ چلا سکتے ہیں پہلے تو یہ چوبیس ولٹ تھا اگر کچھ بھی ہم چلاتے ہیں یہ جل جاتی وہ چیز تو آپ دیکھ سکتے ہیں پلس والی طرح وہ جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو دو طرح ہیں یعنی کہ اس کی ڈبی کی طرف سے آ رہے ہیں تو اسی میں سے آپ کرنٹ ہی لے سکتے ہیں اور کوئی بھی طرح اس سے آپ کو لگ نہیں لگا نہیں تو یہاں پر میں اس کو واپس لے کیا یا اپنی دکان کے باردھو پر اب ہم اس کو امپیر اور ورلڈ چیک کریں گے پارا ولٹیج میں یہ کنیکٹ پر ہوا ہے یا نہیں تو دوستو ابھی تو تقریباً ساڑھے پانچ بچ کا ٹیم ہے امپیر اتنے زیادہ شو نہیں کرے گا تو میرے پاس تنا ٹیم نہیں بچا اس کو بناتے بناتے تو خیر آپ کو پھر بھی میں امپیر اور ورلڈ چیک کرواتا ہوں اگر یہ پارا ولٹیج میں کنوٹ ہو چکا ہوگا تو یہ بیس ہی ورلڈ کرے گا کیونکہ پہلے اس کے چالیس ورلڈ تھے یہ دو بیٹریوں کے لئے تھا اب یہ اگر بیس ورلڈ کا ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بارا ورلڈ میں ہی کنوٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے امپیر آپ کو پہلے چیک کروائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چھے امپیر تک دے رہا ہے تو آپ پہلے ساڑھے پانچ ہی پر دے رہا تھا جب چوبیس ورلڈ کا تھا آپ ساڑھے چھے امپیر تک ہی دے رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا سولر پینل بارا ورلڈ میں کنوٹ ہو چکا ہے اگر ورلڈیج کی حساب سے میں چیک کرواتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیس ورلڈیج ہیں تو دوستو ہمارا سولر پینل ایک بیٹری کے لیے بن چکا ہے پہلے یہ دو بیٹریوں کے لیے ہی تھا اب ایک بیٹری کے لیے یہ ہمارا سولر پینل بلکل تیار ہو چکا ہے دوستو پہلے یہ چوبیس ورلڈ تھا تین سو وارٹ میں تھا ابھی ہم نے جو کنوٹ کیا ہے ڈیٹھ سو وارٹ میں کنوٹ کیا ہے اور ایک بیٹری کے لیے ہی کیا ہے یعنی کہ بارہ ورلڈیج میں ہی کنوٹ کیا ہے تو دوستو اس میں سے آپ کو تین سولر دکھنے کو ملیں گے ایک تین سو وارٹ والے سولر کو کیونکہ تین سولر کے امپیر چیک کیا جاتے ہیں تو پندرہ امپیر تک ہی دیتے ہیں تین سولر اگر یہ ایک سولر آپ اس کے چیک کریں گے تو یہ اٹھارہ تے انیس امپیر تک دے گا